پروٹینز کی اور لپڈز کی تعداد جو ہے وہ بیری کر سکتی ہے جب کبھی ہم لوگ سینڈوچ موڈل کی بات کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں سینڈوچ موڈل سے ملی تھی وہ یہ تھی کہ سینڈوچ موڈل یہ کہتا تھا کہ یہاں پر گلو بیولر پروٹینز پائی جاتی ہیں اور یہ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یہاں پر جو پور سائز ہے جو پور سائز آپ کے پاس یہاں پر ایگزیسٹ کرتا ہے وہ پور سائز سیون ٹو ٹین اینگسٹرم کے قریب ہے یہ باتیں ہمیں ڈینیل اور ڈیویسن سے ملیں بسے بیسکلی ڈینیل اور ڈیویسن نے جو بات غلط کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس لیئر اور اس لیئر کے اوپر اور نیچے دونوں طرف پروٹینز موجود ہوتی ہیں اور ممبرین ایک سٹارٹک کمپوزیشن کری کرتی ہے جو کہ غلط بات تھی دوسری طرف آپ کے پاس یونٹ ممبرین موڈل یہ کہتا تھا کہ یہاں پر فبرس پروٹینز پائی جاتی ہیں اور اس ممبرین کی جو تھکنس ہوا کرتی ہے جیسے فیڈرل کی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ سیون نینو میٹر ہے تو ہم یہاں پر سیون نینو میٹر لکھ دیتے ہیں ویسے وہ کتابوں کے اندر سیونٹی فائیو اینکسٹرم یعنی سیون پوائنٹ فائیو نینو میٹر سے کوئی وان ہنڈرڈ اینکسٹرم تک اس کی تھکنس کو ایکسپلین کرتے ہیں بارال ہمارے چونکہ یہ دونوں موڈلز مرج کر کے پڑھائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دو پروٹین کی لیئر ہیں یا دونوں نے یہ کہا تھا کہ پروٹین کی لیئر دونوں پر ایک جیسی اوپر اور نیچے موجود ہوا کرتی ہیں جو برگر کی طرح کے جو بانز ہوتے اسی طریقے سے پروٹین پائی جاتی ہے اور درمیان میں لپڈ لیئر موجود ہوتی ہے صرف یہ کہ ان میں فرق کیا تھا کہ کسی نے گلو بلو پروٹین کا ذکر کیا تھا کسی نے فیبرس پروٹین کا ذکر کیا تھا تو یہ دونوں موڈل اپنے سٹیٹک نیچر کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے جبکہ ان کے مقابلے میں جو تیسرا موڈل ڈیٹ ووز ٹرمڈ ایز فلیوڈ موزیک موڈل اس کو آپ نے فلیوڈ موزیک موڈل کا نام دیا یہ سکسیسفل رہا اور اس کے سکسیسفل رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ممبرین کو ڈائنامک کنسیڈر کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس پلازمہ ممبرین کے اندر کوئی بھی چیز سٹیٹک فارم کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ چیزیں فلیوڈ کے طرح مووڈ کرتی ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جس طرح سے آپ کے پاس دو گلاس پانی کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اور آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ لپڈز بھی ایک دوسرے کے ساتھ مووڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اس موڈل کو پریزنٹ کیا ہم ہم کہتے ہیں کہ اس موڈل کے اندر لکھی ہوئے یہ فلیوڈ کا لفظ پٹیکلرلی ڈسکس ہوتا تھا لپڈز سے اسوسییٹڈ کے لپڈ پلازمہ ممبرین کی فلوڈٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور موزیک کا ورڈ پروٹین کی ارینجمنٹ کے اوپر ڈسکس کیا جاتا تھا یعنی ہم لوگ یہ بات پڑھتے ہیں کہ پروٹین کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے موجود ہے جب وہ ایک آپ کے پاس کانٹینویس لیئر کی صورت میں موجود نہیں ہوتی یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لپڈز آپ کے پاس یہاں پر سم ہاؤ کانٹینس مینر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں لیکن پروٹینز آپ کے پاس کانٹینس مینر میں نہیں ہوتی ہے یہ دو موڈل یہ کہا کرتے تھے کہ جی پروٹین اور لپڈز دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کانٹینویس مینر میں پایا جاتے ہیں جو کے بعد کمپلیٹلی انکریکٹ کنسیڈر ہوتی تھی ہم لوگ یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب کبھی آپ یہاں پر میرے بیٹر لپڈز کو پڑھنا شروع کرتے ہو تو یہاں پر سب سے انپورٹنٹ لپڈز جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ اصل میں ہیں فوس فو لپڈز اور فوس فو لپڈز میں ہمیں ایک بات یہ جانتے ہیں کہ فوس فو لپڈز کنٹین کرتا ہے ایک اپنا ہیڈ اور اس ہیڈ کے ساتھ اسوسی اٹڈ ہے اس کی ٹیل ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ ٹیلز پائے جاتی ہیں ان میں ڈگری آف آن سیچوریشن یعنی آن سیچوریشن ہونے کی وجہ سے ڈبل بانڈ ہونے کی وجہ سے کینک پڑیوس ہوتی ہے اور میرے بیٹے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر صرف ایک کینک موجود ہو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں دونوں چینز بھی انسیچوریٹڈ ہو سکتی ہیں دونوں چینز سالڈ بھی ہو سکتی ہیں یعنی اگر ہم لوگ اس بات کو کچھ یوں فیل کرنا شروع کریں کہ یہ جو دو چینز جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ چینز اصل میں یوں کاربن 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 کی چین ہے اور اس کے سامنے بھی دوسری چین کاربن اور کاربن کی ہے اگر میرے بیٹے ان دونوں چینز کا سیدھا ہونا ہوتا تو یہ دونوں چینز ایک دوسرے کو اس قدر اٹریکٹ کرتی ایک دوسرے کی پروکزمیٹی میں ہونے کی وجہ سے کہ it become solid یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ جب اگر یہ دو چینز ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گی جب کبھی یہ دو چینز ایک دوسرے سے اوے ہو جائیں گی تو ان کے درمیان میں وہ وینڈر وال فورسز موجود نہیں ہوں گی اور جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے اب جتنا چین ایک دوسرے سے دور ہوگی اتنا زیادہ اس کے درمیان میں اٹریکشن کام ہوگی جتنی اٹریکشن کام ہوگی بٹے اتنی زیادہ ممبرین لکویڈ ہوگی شاید آپ لوگوں نے کبھی چپٹر نمبر فیفٹین پڑا ہوگا اور اس میں تھرمو ریگولیشن ان پلانٹ کا کونسیٹ پڑا ہوگا کہ وہ پلانٹ کے اندر جب کبھی بھی پودوں کو تھرمو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اور جب کبھی کسی ایسے علاقے کے اندر جہاں پر سردی بہت زیادہ پڑھتی ہے تو وہ پلانٹ وہاں پر ڈگری آف آن سیچوریشن کو بڑھاتے ہیں یعنی اس پات کو یوں کنسیڈر کروں کہ جب کبھی آپ کے پاس میرے بیٹے ٹیمپریچر کسی جگہ پر ڈکریز کرتا ہے کسی جگہ پر ٹیمپریچر ڈکریز کرتا ہے تو ٹیمپریچر ڈکریز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہوتا ہے کہ وہاں پر کائنیٹک انرجی بھی ڈکریز کرتی ہے جب چیزوں کی کائنیٹک انرجی ڈکریز کرے گی تو ان کے درمیان میں اٹریکشن انکریز کرے گی جو وہ موو نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ اٹرائٹ کریں گے جتنا زیادہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہوں گے اتنا زیادہ ان میں سولی ڈیفیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی اگر میں اس کے انورس چیزوں کو ڈسکس کروں کہ ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے جیسے ایسے ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے تو چیزیں ایک دوسرے سے اوے موو کرتی ہیں آپ کے پاس اتنی زیادہ لکویفیکیشن ہونا شروع ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس پیٹے آئل گھی موجود ہوتا ہے یا بٹر موجود ہوتا ہے آب کے پاس ایک بڑھتہ آپ کے پاس موجود ہے اور ٹیمپریچر اس کا انقریز کر رہا ہے تو پھر بھائی اس کی لکوی فیکیشن ہو رہی ہے اگر اگر ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ اب یہاں پر ٹیمپریچر جونکہ ان علاقوں میں ڈگریز ہو رہا ہوتا ہے کانیٹی کے لیے تو سولیڈیفیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں تو اس سولیڈیفیکیشن کو ٹریڈ کرنے کے لیے سولیڈیفیکیشن ہم کو لیوکیفیکیشن میں چینج کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان سیچوریشن کو انکریز کر دیکھے ہیں ان سیچوریشن ہے وہ اس ان سیچوریشن ہی کو انکریز کر دیتے ہیں یہ انکریز ان آن سیچوریشن کی وجہ سے یہ چینج ایسی سے اوے ہو جاتی ہے وہ لوگ یہ بات پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں پر آن سیچوریشن very much important جو کہ fluidity کو regulate کرتی ہے the very important thing second very important thing is temperature جو fluidity کو regulate کرتا ہے تیسرے نمبر پر یہ بات پڑی جاتی ہے کہ یہاں پر coles sterols موجود ہوتے ہیں coleserols آپ کے پاس ایسے compound ہیں ایسے molecules ہیں جو کہ آپ کے پاس ان chains کے درمیان میں پائے جاتے ہیں یہ chains بیٹے بڑی آسانی سے ایک بسرے کے ساتھ move کر سکتی ہیں کون کون سی moments ہے جو یہاں پر موجود ہوتی ہے for example ایک آپ کے پاس یہ moment ہوتی ہے جس میں یہ chains یہاں سے یہاں پر move کرتی ہے میں کہتا ہوں یہ transition motion ہوتی ہے جو ان phospholipids کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور motion ہوتی ہے جس کو ہم لوگ flip flop moment کا نام دیتے ہیں یہ جو flip flop moment ہے یہ بڑی کام ہوتی ہے بہرحال بہرحال موسیقی